ہم آپ کو بہت ہی مہتپور جانکائی دینے والے ہیں اتیتی سکھوں کے نمیتیگڑ کو لے کر سنیل سے پریہار جی کی بات ہوئی ہے سبران سنگھ چوہن جی کے منتیوں سے ٹھیک ہے اور پرمکھ سلاکاروں سے تو کیا کہنا ہے ان کا اس کے بارے میں پوروستار سے میں جانکائی دوں گا سنیل سے پریہار جی نے اس پشٹ کر دیا ہے اتیتی سکھوں کی مہا پنچات اور نمیتیگڑ کو لے کر اور آفیسل آدھے اس کب جاری کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی انہیں پوروستار سے جانکائی دی ہے سبران سنگھ چوہن جی کے سلاکار ہیں بچیس سلاکار ہیں سیپ چوہبی جی ان سے سنیل سے پریہار جی کی بات ہوئی جس میں انہیں اس پشٹ کہا ہے تیس اکتیس تاریخ کو تیوہار ہے رکشہ بندن کا ایک یا دو تاریخ کو آپ کو نشچتھی بھوپال بھولائے جائے گا اور مہا پنچات کی جائے اور نمیتگڑ کیا جائے گا اور آج یا کل کی ڈیٹ میں آفیسل آدھے جاری کر دیا جائے گا کہ آتیس سکھو کی مہا پنچات کس تاریخ کو ٹھیک ہے کنفرم ہو چکا ہے کہ آتیس سکھو کا نمیتگڑ ہونا ہے وہ جلدی ہونا ہے ایک یا دو تاریخ کو ہو ہی جائے گا مہا پنچات بلائی جا سکتی ہے تو سنیل سے پریہار جی کا کیا کہنا ہے اس کے بارے پوروستار سے میں جانکاری آپ کو دینے والا ہوں اور ایک ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں سنیل سے پریہار جی نے لائپ بار تک کیے اس پاسٹ کر دیا ہے مدد پردیس کے سبھی اتیس سکھو کے لیے کہ کب ان کی مہا پنچات ہوگی کب نمیتگڑ کا آدھے جاری کیا جائے گا کب آفیسل آدھے جاری کیا جائے گا تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک جارو کریں اور چینل کو سکائب جرکلنے ایسی نیپ ڈیٹ پانے کے لیے پورا ویڈیو جرور دیکھیں سنیل سے پریہار جی کیا کہہ رہے اتیس سکھو کے نمیتگڑ کو لے کر سنگٹن کے دو بھی برشتہ بادی کاری ہیں اپال میں اپلپ ہیں سنگٹن کو ہو سکتا ہے آج ہم سب ستہ پکچ کے ساتھ بیٹھ ہیں تو دوبارہ سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہر دو چار چھے دن آٹھ دن میں سرکار کے سامنے بیٹھ رہے ہیں پچھلے ایک سات آٹھ دن پہلے بھی ہم ایک بار بیٹھ چکے تو ایسا کچھ نہیں ہے جروری نہیں ہے کہ بھئی بیسے سوچ نہ دی جائے گی بلائے جائے گا ملاقات ہوگی اور کیا نیتی سرکار میں بنائی ہے اس پر بھی تھوڑی بہت چرچہ ضرور ہوگی اور ہم سب کی سہمتی سے سرکار ہم سب کی ہتنے نیڑنے کرے گی جہاں بھی آتیتی شکشکوں کی ہتنے یدھی کچھ نہیں بھی ہے تو ہم پریاس کریں گے کہ اس میں پڑا سا پریورتن ہم کروا لیں کیونکہ جتنے بھی سنگٹنوں کا ابھی جک مہاپن چایت ہوئی ہے تو سبھی کا کہیں نہ کہیں بیبھاگی منتر اور آجو بیبھاگی اریکاری ہیں تو ایک بار بیٹھا پھو بھی ہے تو ہم نے ہم کو دمید ہے کہ ایک بار سنگٹن کو بلایا جائے گا نہیں بالکل سنگٹن کو بلایا جاتا ہے اور سبھی سنگٹنوں کی جو پردیش ادیقش ہیں نہ کیول پردیش ادیقش بلکہ کم سے کم پانچ پانچ لوگوں کو سرکار جرور بلایا گی اور جو بھی سجاب ہیں بیسے تو ابھی تک ہم سب لوگ اپنی کرپ سے جو سجاب دینا تھا وہ سجاب دے چکے ہیں پھر بھی ادی کہیں پریورتن کی سمبھاونا ہوگی تو بلکل مکمتری جی سے نیویدن کریں گے ادیقاریوں سے نیویدن کریں گے کی اتیتی سکھکوں کے ایک میں پریورتن کریں اور کسی کی کوئی سمسیاں ہو تو آپ بات سب پہ لگ کر بھیجیں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہے رہا ہوں بہت ساری لوگ کون لگاتے ہیں کہ میری جی سمسیاں ابھی میں بھی بھوپال میں ہوں یدی کسی کی کوئی سمسیاں ایسی ہے تو آپ بات سب پہ ساری کانگج سیوہ سری اون لائن انیل میتل جی کا نمبر آپ کو بھیجوں گا اس پہ آپ بھیجیں اور جو بھی آپ کا خرچ آبیدہ نکالنے میں ٹائپ کرنے میں آپ کے جتنے پیج ہیں وہ سب نکالنے میں آئے گا آپ ان کو ہی اون لائن کا خرچ آپ کے کانگج نکال دیں گے میرے ساری لکھا پڑی سنگڑن کی انیل میتل جی کرتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا جو خرچ ہوتا ہے کم سے کم ان کو ان کا ان کی محنت ملے اور باقی کا کام ہم آنے جانے کا جو کر رہا ہے وہ تو ہم کری رہے ہیں لیکن اتنا پیسہ ہماری پاس بھی نہیں ہے کہ کم سے کم دو تین سو لوگوں کے آویدان میرے بات سب پر ڈلے ہوئے ہیں کہ دو تین سو لوگوں کے کاغج میں آٹھ آٹھ در دس پیج نکال بھی لوں اور سب کو بلہ بمن اور آیت مہودے کو میں دے آؤں تو بھائی یہ بھی ایک سمسیاں ہے اس لیے یدی کسی کو دکت ہے آنیل میتھل جی کی نمبر پہ آپ کی کاغج بھیجیں اور میرے سنگٹھن کی نام سے آپ کی سکایت کو لے کر آپ کی سکایت کو اٹیج کر کے ہم سنگٹھن کی لیٹر پیٹ پہ اس کو آگے بڑھا دیں گے لیکن جو خرچ آئے گا وہ آپ ایم پی آن لائن بالے کو بھیج دینا وہ آج مہا پنجان ڈڈویں سکتی یہ گئے دیکھو پریاس کر رہا ہے اور سام تک پھر میں لیں گے آپ سب سے ایک تیس تاریخ مہا پنجان میں آیا ہے ایک تیس تاریخ کو مہا پنجان ہوگی آگے مہا پنجان میں آیا ہے ایک تیس تاریخ کو مہا پنجان یا جی ہوتی تو آج اوپیسیل لیٹر جاری ہو جائے گا یادی آج اوپیسیل لیٹر جاری نہیں ہوا تو مہا پنجان پھر ایک یا دو تاریخ کو جائے گی اور جب تک پتر جاری نہیں ہوتا ہم کسی بھی چیز پر بسواس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آج کسی بسی ملاقات ہو سکتی ہے بلہ بلہ بھون مہت پرمک سچی میڈم سے ملیں گی رمیشن سرماجی سے ملیں گی اور ایک دو اور برشت ادھکاری ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا جو بلہ کچھ سمجھ چرچہ کرکے دوسرا ماندھے کے لیے بھی ان سے نیویدن کریں گے رکشہ بندن سے پیلا بلڈ جاری ہو جائے سمجھ ماندھ어� سب سے پہلے سالہ ہی گیارہ سب سے ہاں تو سبھی ساتھی جب تک آبھی جائیں گے تو دو خیر بات بلہ بہن کا کام نے پڑ جائے اس سے پہلے آئیس ڈی پی آئی کا بھی نپتہ دیں گے بلہ بہن کا بھی نپتہ دیں گے اب تک رہے گے بھوپال میں بھائی اب جیدہ بھوپال رکھنے کی گنجائس نہیں ہے گھر پریوار چھوڑ کے تین دن سے پڑے ہیں رہنا کھانا چلنا خرنا یہ ساری چیزیں ایسا بھی بہت خرچ ہوتا ہے اس لیے میرا پریاس ہے کہ آج ہر حالت میں سام تک باپس مکل رہے ہیں یہ تو لیٹر اپنے جو لگایا ہے ابھی تو کچھ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ الٹی میٹم ہے کیا ہے اس میں دعا مخماندری جی کا سواغت کرنا چاہا رہے ہیں اس کے بارے بہت سوال آ رہے ہیں بھائی الٹی میٹم نہیں ہے جب بھی آپ کو یہ پتر دیتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پتر دیا اور وہ سیدھا پتر مخماندری جی کے پاس ترند پہنچ گیا جدی ہم نے چھبیس تاریخ کو پتر دیا ہے تو مانکے چل رہے ہیں کہ اکتھائیس اور انتیس تاریخ میں مخماندری جی کے سامنے ہوگا اور دو دن تین دن بعد جب ان کے سامنے ہوگا جب تک تو آپ جو بول رہے ہیں وہ ڈیٹی نکل جائے گی تو ہم نے وہ سوچ کر کے کم سے کم جب پتر مخماندری جی کے سامنے پہنچے تو ہماری بات پر گمبیرتہ سے بچار کیا جائے ہم نے اس میں کچھ گلت نہیں لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ پانچ ستمبر یا اس سے پہلے ہمارے کہنے کا ادیس یہ تھا کہ پانچ ستمبر کے بعد مہا پنچیات نہیں جانا چاہیے یا تو پانچ ستمبر کو ہو یا اس سے پہلے ہو تو اس سے پہلے میں ساری چیزیں آ گئے وہ اکتیس کو ہو جائے تیس کو ہو جائے ایک کو ہو جائے لیکن پانچ کے بعد نہ ہو تو اس چیز کو آپ سمجھنے کا پریاست کریں تو پانچ ستمبر کو کیا مکبندی جی کا سوابت ہوگا اگر مہا پنچیات ہو جاتی ہے بلکل یدی سمیں نہیں مل بیسے تو ایسی نوبات آئے گی نہیں اور یدی اس طرح کی استثیتی بنتی ہے تو سارے برشت ساتھی پہلے ہی اس بات پر چنتن منتھن کر چکے ہیں پہلے ہی اس بات پر فیصلہ کر چکے ہیں آگانی رہنی تھی لیکن اکتیس تاریخ کو ہی بتائیں گے اور اس سے پہلے پریاس کریں گے کہ پتر جاری ہو مہا پنچیات ہو جاتی ہے تو پانچ تاریخ کو سواگت ہوگا بھی بلکل پریاس کریں گے یدی سرکار سواگت کی انمتی دیتی ہے تو سبھی لوگ مل کر ضرور سواگت کریں گے کیونکہ بریار جی آج دو کام جرور کل لی جیگا جو لوگوں کے پتر ہیں جس خاسور پہ بھولا جی ہیں سنگھ رولی سے بھارار کال کرتے ہیں ان کا دی بی آئی میں ایک پتر ہے اور جو نون ڈیر بیٹ والے باہر ہو رہے ہیں ان کا آدھے سیرور ہو جائے کیونکہ میں نے پتر لگایا تھا آج میں نے بات کی گئی سوہے سوہے انہیں کہا ہے کہ میں آج جاری کر بات دوں گی کہ میں بشے پشتواس نہیں ہوتا دکاری ہو کر بول دیتے ہیں تو آپ ان دوسریوں پر جرور پرسنل سوڑا جا کریں گے میں پتر آپ کو وارٹسپ کر دوں گا اس پر ابھی کیا کاربائی ہوئی ہے میں بلکل دیکھو اپنے اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی برج کا اہت نہ ہو تو چاہے وہ بیابامپاس ہوں پرسکچت ہوں آپ پرسکچت ہوں سبی کے احت میں کام کر رہے ہیں اور جو بھی سمبھب ہے ہم اچھے سے اچھا کرنے کا پریاس کریں گے اس چینل کی مادیم سے مانی مکمنتری جی کو پردیش کے سوی اتیتی سکچکوں کی اور سے رچہ بندن کی اگرم سکم میں دیتا ہوں اور مکمنتری جی سے نیویدن کرتے ہیں کہ آپ نے مدد پردیش کے سوی برجوں کا بھلا کیا ہے سوی کرمچاریوں کو آپ نے نیائے دیا ہے اتیتی سکچک پچھلے ایک مہینے سے آپ کے ہر جلا اس طرح پہ جو بھی آپ کا کارکرم تھا سبی نے آپ کا بھب سواگت کرنے کا پریاس کیا ہے ایک امید لگا کر مدد پردیش کے سارے اتیتی سکچک بیٹھے ہیں کہ کب مکمنتری جی مہا پنچات کی تاریخ دیں کب اتیتی سکچکوں کا بھلا ہو اس لیے مدد پردیش کے لوگ پر یہ مکمنتری جی آپ سے سوی اتیتی سکچکوں کی اور سے پناہ آگ رہے آپ جتنا جلدی ہو سکے اتیتی سکچکوں کی مہا پنچات کا عدیش جاری کرمائیں اور سوی اتیتی سکچکوں کو آسیرباد دیں سوی اتیتی سکچکوں کی ساتھ نیای کریں بہت بہت ترمیواز چلیے بھئیان جی میں امید کروں گا کہ آپ پوری نیوز لے کر کے پھر سکتے لائب اگر آ سکتے تو ٹھیک ہے میں آپ لیک کی بھیج دیں کبیانا ملک بس یا ٹرین میں رہتے ہیں تو میں لیک کی بھیج دیں گے تو میں انتو سکتا ترین سوچنا آدن بر کیا ہوا میں پوری سوچنا لائب کے مادنے سمیتے دوں گا اگر آپ